منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت 13 اکتوبر تک ملتوی شہباز شریف کا کہنا ہے کہ کمر کی تکلیف ہے جان بوچ کر کھانا زمین پر دیا جاتا ہے لاؤر کی اتصاب عدالت میں شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف منی لانڈرنگ اور اسافر جات کیس کی سماعت پر سماعت ہوئی نیت کی جانب سے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو عطالت میں پیش کیا گیا دفتر خارجہ کی جانب سے جمع کر آئے گئی رپورٹ میں عدالت کو بتایا گیا کہ برطانیہ میں سلمان شہباز کے وارنگی دفتاری کسی نے وصول نہیں کیے دورانی سماعت عدالت کو بتایا گیا کہ کیس کے مجھے حمزہ شہباز کرونا سے سہتیاب ہو گئے ہیں ان کا کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ منفی آیا ہے دورانی سماعت شہباز شریف نے عدالت سے شکایت کی کہ سارا زمانہ جانتا ہے کہ مجھے کمر کی تکلیف ہے میں نماز پڑھنے کے لیے کرسی کا رخ تبدیل کرنے کی مدد لیتا ہوں گا یکم اور دو اکتوبر کو میری مدد کرنے سے انکار کر دیا گیا پہلے کھانا مجھے اندر میز پر دیتے تھے اب جان بوجھ کر زمین پر رکھ دیتے ہیں تاکہ مجھے جھک نہ پڑے انہوں نے ایسی حرکت عمران خان اور شہزاد اکبر کے ایمہ پر کی اگر جان بوجھ کر میری کمر کو کچھ ہوا میری جان گئی تو اس کی ایف آئی آر عمران خان اور شہزاد اکبر کے خلاف درچ کراؤں گا شہباز شریف کی شکایت پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے ہیں ان کی عزت لازمی ہیں یہ بلکل برداشت نہیں کیا جائے گا پکھارا زمین پر رکھا جائے آئندہ ایسی شکایت نہ آئے اگر سرپرائز ریزر کرلوں گا تو کہا جائے گا کہ جج امیل نے جلا گیا عدالت پیش کے دوران شہباز شریف کے علاوہ حمزہ شہباز کو بھی ملزم کے طور پر عدالت پر پیش کیا گیا اس دوران دونوں کی ملاقاتیں ہوئیں اور انہوں نے ایک گوسے کی خیریت ریافت کی